اسلام علیکم ویورز میں نے آج بات کرنی تھی آپ سے ایک ایسی چیز جو ہمارے سامنے ہو رہی ہے لیکن چونکہ اور بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں کہ ہماری پروپر اس پہ توجہ نہیں جاری دیکھیں اس وقت لاہور میں گرینڈ ہیلتھ آن لائنس کے نام پر ڈاکٹرز سیکٹری صحت کے دفتر میں ہرتال کیے بیٹھے ہیں اور یہ کافی دنوں سے ہرتال چل رہی ہے حکومت سے ان کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں گزشتہ روز سی سی پیو صاحب نے وہاں سے پولیس ہٹالی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات اور اس ہرتال کا کوئی انڈ نہیں نکلے گا میرے دو سوال ہیں ایک سوال یہ کہ جب پوری قوم کرونا کے خلاف لڑے ہی اور ہم نے ڈاکٹرز کو ہیرو قرار دیا اپنا ہم بقاعدہ ان کو سلیوٹ کرتے ہیں ہم بقاعدہ مختلف پلیٹ فارم پر ڈاکٹرز کی عظمت کے گنگ آتے ہیں انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسامہ ہوں ڈاکٹر جاوید پروفیسر جاوید ہوں اور دیگر ڈاکٹر جنہوں نے اس کرونا کے خلاف جنگ میں اپنی جان کی قربانی دی ہم انہیں شہید سمجھتے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں اور وہ ڈاکٹرز بھی جو اس وقت بھی مختلف ہسپتالوں میں اور مختلف جگہوں کے اوپر کرونا کے خلاف ہماری مدد کر رہے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں ہمارے ہیرو ہیں اور ہماری دعا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی حفاظت کرے لیکن ایسے موقع کے اوپر سیاست چمکانا کو اچھا نہیں لگتا جب پوری قوم آپ کو اتنی عزت دے رہی ہے تو آپ ہرتال کر کے بیٹھ گئے اپنے مطالبات کے حق میں اور آپ کے مطالبات بھی بعض بڑے عجیب و قریب ہیں چلے یہ میں مانتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹرز کو مکمل حفاظتی کٹس ملنی چاہیے پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے وہ کٹس دے بھی دی ہیں لیکن جو چیز سب سے زیادہ ہے ہمیں وہ یہ کہ آپ وہ جو چھے ڈاکٹر ہیں جو ایم آئی ٹی کے تحت جنہیں برطرف کیا گیا ان کی بھالی کے لیے آپ نے یہ میدان جمعیا مادمے کر لیں ابھی تو فیلال آپ کرونا سے جنگ کر لیں قوم کے ساتھ کو کھڑے ہوں قوم کو آپ کی ضرورت ہے اور دوسری جانب حکومت جو ہے اس کی بھی ہٹ دھرمی پر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آڑی ہوئی ہے اور وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا بیٹھی ہے تو میرے حال ہے کہ شاید ان ڈاکٹرز کو بھی اور حکومت کے ان احلکاروں کو بھی عام آدمی کا غریب آدمی کا احساس ہی نہیں ہے وہ بیچارہ کرونا کے خوف سے مر رہا ہے وہ آسمان کتب دیکھتا ہے بے یاروں مددگار ہو کے اور جو ڈاکٹرز ہیں جو بچے کچھ ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے ڈاکٹرز کی نوکریاں بچانے کے لیے ہر تال پہ چلے گئے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس موقع پہ نرمی کرنے کے بجائے اور معاملات کو سمیٹنے کے بعد آئے اپنی انا کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہی ہے خدارہ قوم پہ اپنا جو ہے وہ رحم کریں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایک مٹھی کی طرح مل کے کرونا کے خلاف جنگ کرنے کی اسلام علیکم